اے آج کی پریس کانفرنس جو ہے اس سلسلے میں ہے کہ ایک تین سالہ بچی نور فاطمہ اس کے والد کا نام ہے دلاور حسین یہ زفر وال رنگ محل کے رہنے والے ہیں تو یہ اغواہ ہو گئی تھی پرسوں تو اس کے والدین نے پلیس کو اطلاع دی کہ ماری تین سال کی بچی جو ہے وہ اغواہ ہو گئی ہے تو کوئی ناملوم شخص لے گیا پولیس نے پھر ان سے پروب کیا ان سے انویسٹیگیشن کی انکوئری کی اور پتا چلا کہ ان کے گار میں ایک خواجہ سراہ تھا جس کا نام رزوان عرف علی رضا عرف سونیا جس کو یہ فیصلہ باد سے آتا جاتا تھا ان کے گار اکثر ملنے کے لیے تو کچھ دن رہتا بھی تھا پھر چلا جاتا تھا تو اس پر شک پڑا پھر ایک سی سی ٹی وی فوٹیج ہمیں ملی جہاں سے ہمیں مزید پتا چلا کہ یہی بندہ جو ہے وہ بچی کو لے کے جا رہا ہے اس کے بعد پھر اس کو تلاش کرنا شروع کر دیا پولیس نے دن رات یہ پرسوں کا واقعہ ہے کل رات بھی ساری رات ہم نے سوئے میں بزاتے خود ڈی ایس پی سے ایس ایچو سے اپنی ٹیم روانہ کی یہاں سے اور یہ فیصلہ بات جو اس نے اڈریس دیا تھا اس سے ڈیفرنٹ اڈریس پر چلا گیا تھا پھر ہم نے اس کے لوکیشن لی موبائل کی اس پر سے وہاں پہنچے وہاں سے پتا چلا کہ جی پھر اس نے اپنا موبائل آن کر دیا آف کر دیا اور پھر وہاں سے آگے ایک گاؤں میں یہ چلا گیا کسی کے پاس وہ ہمیں کسی طریقے سے پتا چلا کہ وہاں بھی اس کے کوئی ملنے والے ہیں تو وہاں ریڈ کیا وہاں سے جا کہ الحمدللہ بچی کو بھی بڑی کوشش کے بعد صحیح سلامت اور حشاش رکور کیا اور اس کو بھی پھر وہاں ملظم کو بھی پکڑا اور واپس لائے یہ پلیس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ ہے اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم اس میں سرخ رو ہوئے اور فیملی کے لیے ایک ڈائی تین سالہ بچی ان سے علیدہ ہونے جو اس کے ماں باپر گزری ہوگی وہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں فشی کی لہر دوڑ گئی تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں کہ اس میں پلیس نے ایک اچھا کام کیا لیکن میری ریکویسٹ ہے ماں باپ سے یہ صرف پلیس کا ہی کام نہیں ہے ماں باپ جو ہیں وہ بھی اویر ہوں وہ بھی اپنے بچوں کا خیال رکھیں ان کا بھی فرض ہے کہ ان کا دیان کریں اجنبی لوگوں کو ساتھ نہ ان کو بیجیں نہ ان کے ساتھ ان کی جو ہے وہ انٹریکشن رکھیں اور سکول میں بیج دیں کے وقت بچوں کو سمجھائیں اب میڈیا بھی اتنا کوشش کر رہا ہے اور ہم بھی اپنے طور پہ اس چیز کو لوگوں کو اویر کرنے کے لیے بتا رہے ہیں مختلف جوہوں پہ جا جا کے تو عوام کو اویر ہونا چاہیے اب اتنا معاشرہ جو ہے اس کی ویلیوز اتنی خراب ہوتی جا رہی ہیں کسی پر اعتبار کرنے کا کونسا زمانہ ہے اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا خیال کریں ان کو سارے ٹیکٹس بتائیں ان کو اویر کریں کہ اگر کوئی اجنبی بندہ ہو تو اس کے ساتھ نہ ہو جائیں لیکن البتہ یہ تو بہت چھوٹی ہے اس کو تو جو اس نے بہلابس لا کے لے جانا تھا تو بہرحال بڑے بچے جو ہیں وہ بھی اس طرح کیڈنیپ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک مہم کے طور پر پبلک کو اویر کرنا چاہیے اس میں میڈیا بھی اپنا رول پلے کرے پلیس بھی کر رہی ہے دوسرے جو ہے چیڑ ویرو والے جو ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو سارے جب تک ہم سنسٹائز نہیں کریں گے پبلک کو اس وقت تک اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ رکیں گے نہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے لوگوں کو اویر کرنے میں اور اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو اس طرح کے کیس جو ہیں ان کو روکنے کے لیے جو اس کو ملکا جا سکے مجھے اچھی لگی تو میں نے اس کو لے گیا لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی اچھی لگی لے گیا اس کا موٹیو گیا تھا بسیکلی تو یہ خاجہ سرا ہے میں نے اس کو پوچھا ہے اس نے بتایا کہ جی میں نے اس کو اپنی اولاد کر کے سمالنا تھا پالنا تھا واللہ علم لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ جی آپ ماں باپ کے کہے بغیر بچے کو جو ہے ساتھ لے جائیں ان کو یہ تو غواہ صدا صدا غواہ ہے جیس میں یہ ہر کے پیٹ دیں گے دے رہا ہوں اس کو ان کو شاباش دیں گے ان کو سرٹیفکیٹ دیں گے نام دیں گے نگت نام بھی دیں گے ان کو کیش ریوارڈ دیں گے